بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب و زشت ضرب اکلیم نمبر 87 علم اکبار رحمت اللہ علیہ کی نظم خوب و زشت کا جو مطلب ہے وہ ایکشلی اکبال نے دو لفظ یوز کی ہیں اس نظم کے بالکل آخری شعر میں جمیل اور کبیح و نامحبوب تو خوب و زشت جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک جمیل ہے جو خوب ہے وہ جمیل ہے اور جو کبیح و نامحبوب ہے وہ زشت ہے سو خوبصورت اور اگلی سو بیسیکلی انہوں نے جمیل اور نامحبوب اور کبیح کو ڈیفائن کیا ہے ایک تو ہماری دیفنیشنز ہیں ہمارے معاشرے میں ہم جن کو جمیل سمجھتے ہیں خوبصورت سمجھتے ہیں خوب سمجھتے ہیں چیزوں کو اور ہم کچھ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں ان کو نامحبوب سمجھتے ہیں اور ان کو کبیح سمجھتے ہیں تو لیٹس لرن کہ اقبال کن کو خوب اور کس کو اگلی کہہ رہے ہیں ستارہ گانے فضاہائے نیلگوں کی طرح تخیلات بھی ہیں تابے دلو و غروب جس طرح سے آسمان کے اوپر ستارے ہوتے ہیں رات کو نظر آتے ہیں ایک سمندر ستاروں کا جن میں آپ کو کوئی لنک نہیں نظر آتا وہ اتنے انگینت ہیں کہ آپ کو کوئی لنک نہیں نظر آتا ہے یہ ایک ویب ہوتا ہے جس کا کوئی سرہ نہیں ہے آپ کسی ایک پر نظر مرکوز کرتے ہیں تو دوسرا چمکنا شروع جاتا ہے دوسرے کو پکڑتے ہیں تو تیسرا یہ جو ویب خوبصورت لگتا ہے آپ اس میں ایک جو لنک ہوتا ہے وہ نہیں بنا سکتے سارے کا سارا ٹوگیدر لوگوں نے کوشش کی انہوں نے کچھ نام دی ہوئے کہ یہ پارٹ کو یہ کہیں گے اس پارٹ کو یہ کہیں گے ہر ایک کا ہر ایک سے کنیکشن وہ نظر نہیں آتا اور یہ جو ستارے ہے رات میں یہ تلو و غروب کے تابے ہیں اس سے مطلب یہ کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے ایک سورج ہے ہمارے لیے اور وہ سورج جب تلو ہوتا ہے جب وہ اپنی آب و تاب میں ہوتا ہے جس مومنٹ سے وہ ڈان اس کی شروع ہوتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور وہ منگانہ شروع کرتا ہے تو اس وقت سے اس کے ڈان مومنٹ سے یہ سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں پورا آسمان خالی ہو جاتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا تو وہ جب تک کہ وہ سورج جگمگار ہے کوئی کسی کی مجال نہیں ہے جو اوپر نظر آجے لیکن جیسے ہی وہ سورج جو ہے وہ ستارہ جب غروب ہوتا ہے وہ جاتا تو کہیں نہیں ہے وہ ہوتا تو یہی ہے بس منظر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ سارے ستارے باہر آ جاتے ہیں اور ایک عجیب سا مجمع سا لگ جاتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے بلکل اس کی سمجھ نہیں آتی تو ایسے ہی تخیلات بھی ہیں تابع تلو اور غروب جو انسانی ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تلو اور غروب کے تابع ہیں اگر انسان اور انسانی خیالات اگر وہ کسی ایک خیال کے یا کسی ایک ذات کے یا اس کے تابع ہو جائیں یعنی کہ کوئی ایک خیال یا کسی ایک کا خیال وہ نمودار ہو اور وہ پھر چھا جائے وہ چمکنہ شروع ہو جائے تو باقی ہر خیال انسانی ذہن میں سارے سپریس ہو جاتے ہیں سارے پیچھے چلے جاتے ہیں اگر کسی ایک کا خیال کوئی ایک خیال ڈامیننٹ ہو جائے لیکن جب وہ خیال کسی ایک ذات کا خیال انسان پیچھے رکھ دیتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے سپریس ہو جاتا ہے ہوتا تو وہیں پہ ہے لیکن سپریس ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ انگنت خیالات اور انسان پہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ سمجھنی آتا کہ ان میں کیا لنک ہے اچھے کون سے ہیں برے کون سے ہیں نوائز کون سے ہے کون سے ٹھیک ہے آل گرڈ مڈ سو ستارہ گانے فضاہائی نیلگوں کی طرح تخیلات بھی ہیں تابع تلو و غروب جہاں خودی کا بھی ہے صاحب فراز و نشیب یہاں بیمار کا آ رہا ہے خوب سے ناخوب خودی کو ایک بار لے کے آئے ہیں تخیلات کی بات کر رہے تھے اس میں سے خودی نکل آئی ہے تو خودی ہمیں سمجھ نہیں آتی جس طرح سے بہت سی چیزوں کی تو ہم انرجی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ انرجی کیا چیز ہے تو ہم کسی ریفرنس سے ڈیفائن کرتے ہیں خودی مجھے سمجھ نہیں آتی اکثر کو سمجھ نہیں آتی لیکن ہم ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ خودی کیا چیز ہے تو تخیلات سے خودی کو اقوال نے لنک کیا تو یہ نکلتی ہے تخیلات سے تو میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جب ایک خیال جب سپریس ہو جاتا ہے ایک ہی ذات ہے تو ان کا خیال جب سپریس ہو جائے تو پھر یہ جگمٹا سا بن جاتا ہے بہت خیالات دیکھن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو ایک فلٹر دی ہے وہ فلٹر یہ کرتا ہے آپ اس فلٹر کے تھو میں ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو یہ پتا ہوتا ہے سب انسانوں کو پتا ہوتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے اندر سے ہوتا ہے بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی ایک خیال اپنے ذہن میں آئے تو اس کو آپ نے اس فلٹر کے تھو گزارنا ہوتا ہے کہ کیا یہ خیال allowed ہے کیا یہ خیال جائز ہے کیا یہ خیال حلال ہے کیا میں اس کو سوچ سکتا ہوں آپ اس کو آپ خیالات کو پکڑتے ہیں آپ ان کو ایسے پکڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا میں اس کو سوچوں کیا میں اس کو آگے جاؤں اس کو time spend کروں اس کے اوپر تو اگر تو وہ حلال ہو تو yes اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جہاں بھی جانا ہے لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے وہ خیال ٹھیک نہیں ہے تو اس کو دور سے ہی دیکھ کے تو آپ نے مود دوسری طرح پھیلے لینا ہے کہ یہ خیال ٹھیک نہیں ہے خیال کو بھی خیال میں نہیں ہے اس طرح کے آنے دینا اپنی سوچ میں برے خیال کو تو یہ وہ فلٹر ہے جو انسانوں کو دیا گیا ہے اور ایک انسان جب consciously اپنی اندر صرف کے آتا ہے وہ یہ فلٹر یوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب انہی خیالات کے اندر سے اس کی خودی نمدار ہوتی ہے یعنی کہ خودی کی ڈان ہوتی ہے خودی اس دن تلو ہوتی ہے خودی کی ایک گلمس نظر آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے انسان کے ایکچول سیلف کیا ہے اندر کا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی خودی کا تلو ہونا جہاں خودی کا بھی ہے صاحب فراز و نشیب یہاں بھی مارکہ آ رہا ہے خوب سے ناخوب لیکن ہوتا ہی ہوئے کہ جب وہ خودی نمدار ہوگی تو جس طرح سورج نمدار ہوتا ہے تو پورا دن ہے ایک آگے اور پھر یہ ہے کہ اس دن میں انسان کو کرنے کے لیے کام ہوں گے تو وہ سارا دن اس کو خوب سے ناخوب کا مارکہ چلتا رہے گا جنگ میں رہے گا ٹرسل میں رہے گا سارا دن خودی کو دیکھ لینا اس کی تکمیل اس کی پرورش اس کی بڑا کرنا تو اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے تو وہ پھر عمل کا دن انسان گزارتا ہے تو اینڈ پہ نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل جہو نشیب میں پیدا کبھی ہونا محبوب تو وہ مطلب جب ایسا ایک انسان جس نے خودی کو پایا اور اس نے اپنے فلٹر صحیح یوز کی ہنڈر پرسنٹ کوئی اس نے مطلب ایک ذات پہ اللہ کی ذات پہ ایمان لاکے پھر اس کو فلٹر یوز کیا خیالات میں تو اس کی خودی نے مدار ہوئی پھر اس نے ہنڈر پرسنٹ ایفرٹ کی اس کو بچانے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے تو وہ جب ایٹ ڈی اینڈ اپنے دن اس کا اینڈ ہوتا ہے خودی کا جب آخری لمحے پہ پہنچتا ہے تو اس وقت وہ ایک جمیل کریکٹر بن چکا ہوتا ہے وہ جمیل ہے وہ شخص جمیل ہوگا یہ خوبصورتی کی تعریف ہے لیکن بازگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فلٹرز کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے اس میں بھی ان کی ذاتی خواہشات کوئی ایک خواہش یعنی کہ وہ اللہ کی ذات کی خواہش نہیں تھی ایک ذات کی خواہش نہیں تھی یا ان کے تابعے نہیں بلکہ وہ اپنی کسی ایک خواہش کے اپنی کسی حوس کے اپنی کسی مرتبے کے اپنی کسی آگے ہونے کے تو وہ اس کا ایک وہ مین خیال بن جاتا ہے تو پھر بھی ایک خودی نمدار ہو سکتی ہے انسان برے بھی سوچتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں وہ انسان ایسا اس پر کام کرتا رہے تو یہ کہ وہ اس کی خودی نمدار ہوئی اور پھر وہ سارا دن گزارتا ہے اس پر عمل کرتا ہے لیکن ایڈ ڈی اینڈ اف دی اس کے جو کیریکٹر ہے وہ کبھی اور نامحبوب کیریکٹر بن چکا ہوتا ہے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے انسانوں کی ہم مسلمانوں کی بھی انسانوں کی بھی جہاں کیریکٹر جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی خودی نمدار ہو گئی لیکن ایڈ ڈی اینڈ اف دی جو انہوں نے عمل کی ہے سارے کے سارے ایڈ ڈی اینڈ اف دی وہ کبھی کہلائے وہ نامحبوب کہلائے اور ہمارے ہائیں اور انسانی تاریخ ان کیریکٹر سے بھری ہوئی ہے کہ جب انسانوں کی اصل سیلف کو جب انہوں نے پہچانا اور پھر جب انہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کی تو وہ جمیل ہو کے نکلے وہ خوبصورت ہو کے نکلے سو یہ تھی جمیل و کبھی و نامحبوب کی تعریف خوب و زشت کے اندر اقبال نے بتائی یہاں بے قریم سے یہ نظم تھی نمبر ایٹی سیون اپنا خیال رکھیں